دو چیزوں کا صدقہ کرو دولت بارش کی طرح برسے گی دو چیزیں ایک غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو اور دوسرا جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے دس فیصد صدقہ دو دولت بارش کی طرح برسے گی ایک گناہ کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اس شخص کو بدلنے کی کوشش مت کرے جو خود ہی بدلنا نہیں چاہتا دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے دنیا بہترین ہوتی جا رہی ہے برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خموشی کی وجہ سے دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقہ نہ انداز سے ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے ان لوگوں کا رزق دولت اور عزت ہمیشہ کام رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز زہر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے کام کھاتا ہے کم سوتا ہے کم بولتا ہے اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے زندگی دو دن کی ہیں ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرا دن تمہارے خلاق جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے خلاق ہو اس دن صبر کرنا ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں نقام دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے دو چیزیں ہمیشہ خموشی سے کرو ایک محنت اور دوسری عبادت انسان کو پانچ چیزیں برباد کر دیتی ہیں نیند، گصہ، ڈر، سستی اور کام ٹالنے کی عادت ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا وہ دوسروں میں خامیہ تلاش نہیں کرتا جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر چکا دوگے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا زندگی میں صبر اور شکر کرنا سیکھو اس سے خود کی بلائی اور دوسروں کی خوشیاں بڑھ سکتی ہیں مشکلوں میں اپنے ایمان کو بڑھ قرار رکھنا یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا یتیم کا مال کھانے والا اگر ہزار یتیم کھانے بھی بنائے تو وہ سکون نہیں کھائے گا چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں ہر مذہب میں محبت ہوتی ہے لیکن محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے بس ہار جاتا ہے کبھی قسمت سے کبھی کن سے عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں مت جمع کرو جس میں سراغ ہوں اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو غربہ مساکین کو دکھی اور بے سہارا کو پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے علم یہ ہے کہ آپ کو ملوم ہو کہ کیا کہنا ہے اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو ملوم ہو کہ کب کہنا ہے زندگی میں کبھی بورے وقت سے سامنا ہو جائے تو خوش رو ونہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسکراہت کی وجہ بنتے ہیں خوش اخلاقی وہ واحد چیز ہے جس کی بنا پر لوگ دوسروں کی یاداشت میں زندہ رہتے ہیں حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں جب دنیا والے تمہیں گٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے